بسم اللہ الرحمن الرحیم ان دونوں کے رییکشن کے ریزلٹ میں کیا بنتا ہے سوڈیم کاربوریٹ بنتا ہے اور اس میں جو انتھیلپی چیز آتا ہے وہ کتنا آتا ہے مائنس نائنٹی کلو جول پر مون آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب کاربن ڈائیکسائیڈ سوڈیم ہرڈ اکسائیڈ دونوں نے اس میں رییکشن کیا تو اس رییکشن کے ریزلٹ میں کیا بنا سوڈیم کاربوریٹ اور اس دوران کتنے ہیٹ ریلیز ہوئی مائنس نائنٹی کلو جول پر مون ٹھیک ہے اس کے بعد آگے پڑھ جاتے ہیں یہ جو سوڈیم کاربوریٹ ہے اس کو ہم دوبارہ بناتے ہیں لیکن اب دو ڈیفرنٹ سٹیپس میں اس کو ہم بناتے ہیں پہلے کاربن ڈائیکسائیڈ اور سوڈیم ہرڈ اکسائیڈ ان دونوں کا آپس میں رییکشن کراتے ہیں ان دونوں کی رییکشن سے ہمیں کیا ملتا ہے سوڈیم بائی کاربوریٹ پھر یہ جو سوڈیم بائی کاربوریٹ بنا ہے اس کا رییکشن سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ ایک ساتھ کرواتے ہیں تو فاندل ہمیں کیا مل جاتا ہے سوڈیم کاربوریٹ تو یہاں دیکھیں پہلے سٹیپ میں جب کاربن ڈائیکسائیڈ اور این اے او ایچ کا رییکشن ہوا تو کیا بنا سوڈیم ہائیڈروڈن کاربوریٹ بنا اور اس میں کتنا انتہیل بھی چیز آیا مائنس 49 کلو جول پر ہو اسی طرح سے سیکنڈ سٹیپ میں اسی سوڈیم بائی کاربوریٹ کا جب رییکشن سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ ساتھ ہوا سوڈیم کاربوریٹ بنا تو انتہیل پی چیز کتنا آیا مائنس 41 اگر ہمیں ان دونوں سٹیپس کے انتہیل پی چیز کو ایڈ کر لیتے ہیں مائنس 49 مائنس 41 ان دونوں کو آپس میں ایڈ کر لیتے ہیں تو ایڈ کرنے سے کیا آئے گا مائنس 90 آئے گا اگر مائنس 49 کو اور مائنس 41 کو ایڈ کرتے ہیں تو کیا آتا ہے مائنس 90 تو اس سے پتا کیا جالا کہ کیمیکل رییکشن جو ہے اگر ہم ایک سٹیپ میں کرواتے ہیں اور وہی کیمیکل رییکشن ایک سے زیادہ سٹیپس میں ہوتا ہے ٹوٹل انتہیل پی چینج سیم رہتا ہے ذرا بہر کریں کہ جب ایک سٹیپ میں یہ رییکشن ہوا تو کتنا انتہیل پی چینج آیا مائنس 90 جب یہی رییکشن دو سٹیپس میں ہوا تو انتہیل پی چینج کتنا آیا مائنس 90 مطلب ٹوٹل انتہیل پی چینج تو یہی جو ہے جو ہم پڑھنے جارے ہیں اس کا لاؤ وہ بھی یہی ہے اس لاؤ میں یہی بتایا گیا ہے کہ جب کوئی کیمیکل رییکشن ایک سٹیپ میں ہو یا وہی کیمیکل رییکشن سیورل سٹیپس میں ہو ایک سے زیادہ سٹیپس میں ہو ٹوٹل انتہیل پی چینج کیا رہتا ہے سیم رہتا ہے ذرا یہاں دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے مطلب کوئی کیمیکل ایک سٹیپ میں ہو یا ایک سے زیادہ سٹیپس میں جس کی ایگزیمپل آپ پہلے سمجھ چکے ہیں اس میں ٹوٹل انتہیل پی چینج کیا رہتا ہے سیم رہتا ہے اب اس کو سمجھنے کے لیے ہم فردہ جو ہے اس کے ایکسپلیشن پر آتے ہیں وہی بات جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اسی طرح کی بات یہاں پر آپ کو بتائی جا رہی ہے ہم سپوز کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک رییکٹنٹ اے ہے اور یہ ڈائریکٹلی پروڈکٹ ڈی بناتا ہے تو انتہیل پی چینج کتنا آتا ہے ڈیل ڈیل ٹھیک ہے اور اگر ایسا نہ ہو ڈائریکٹ رییکٹنٹ اے سے پروڈکٹ ڈی نہ بنے بلکہ یہ رییکشن کچھ اس طرح سے ہو کہ پہلے رییکٹنٹ اے سے پروڈکٹ بھی بنے پھر اس بی سے پروڈکٹ سی بنے پھر سی سے ڈی بنے تو پہلے کیا ہوا پہلے سٹیپ میں انتہیل پی چینج کتنا آیا ڈیل 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 دوسرے سٹیپ میں ڈیل 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 اور فائنل سٹیپ میں ڈیل 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 ڈڈیل یہ تو کس کے برابر آئے گا ڈال ڈیچ مطبق کیا ہے کہ اگر اے سے ری ایکٹنٹ اے سے ڈائریکٹ پروڈکٹ ڈی بنتا ہے جو انتھل پی چینج ڈال ڈیچ ہے لیکن اگر ایسا نہ ہو یہ ری ایکشن جو ہے ری ایکٹنٹ اے پہلے پروڈکٹ بی بنے پھر پروڈکٹ سی بنے پھر ڈی بن ٹھیک ہے فائنلی وہی پروڈکٹ بن رہا ہے لیکن یہ اس وقت یہی ری ایکشن جو ہے یہ پروڈکٹ ہوا ہے تین ڈیفرنٹ سٹیپس میں تو پہلے سٹیپ میں ڈیل پی چینج ڈیل ڈیچ وان دوسرے سٹیپ میں ڈیل ڈیچ ٹو تیرہ تھرڈ سٹیپ میں ڈیل ڈیچ تھری اب تینوں کو ایڈ کر دیں گے تو اس کے برابر آئے گا ٹھیک ہے تو یہی بات جو ہے ہیس کے لاؤ میں بتائی گئی ہے اور آگے بڑھ جاتے ہیں ایکزیمپل جو میں آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں وہی ایکزیمپل یہاں لکھے ہوئی ہے کہ کاربن ڈائیکسائیڈ جو ہے وہ ری ایکشن کرتا ہے سوڈیم ہائٹ اوکسائیڈ کے ساتھ تو کیا بناتا ہے سوڈیم کاربونیٹ تو اس میں کتنا جو ہے انتھیرپی جہیں جاتا ہے مائنس نائنٹی کہہ رکھ اگر ایسا نہ ہو یہی ری ایکشن کیا ہو وائیہ فارمیشن آف سوڈیم بائی کاربونیٹ دو سٹیپ میں ہو مطلب ڈائریکٹ نہ ہو بلکہ دو سٹیپ میں ہو اس میں پہلے سوڈیم بائی کاربونیٹ بنیں پھر سوڈیم کاربونیٹ بنیں تو پہلے سٹیپ میں انتھیرپی جہیں مائنس 49 ہوگا اور دوسرے سٹیپ میں مائنس 41 دونوں کو ایڈ کر لے تو مائنس 90 تو یہ اس ٹوینڈ پوری سٹوری ہے ہے اس لاغ کی ہوپفولی آپ کو سمجھا گئی ہوگی اور آگے بڑھتے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی اپلیکیشن کیا ہے اچھا اپلیکیشن سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ اگر دیکھیں یہ کیا ہے یہ اسی ریاکشن کو جو یہاں پر لکھا ہوا ہے ایک دوسرے انداز میں لکھا ہوا ہے مطلب اسی کو ایک دوسرے طریقے سے لکھا ہوا ہے اس کو آپ اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں اسی ریاکشن کو اس انداز سے بھی لکھ سکتے ہیں کس طرح کے پہلے کیا ہوتا ہے کاربون ایکسائیڈ اور این ایو ایچ مل کر کیا بناتے ہیں سوڈیم کاربونیٹ تو انتہال پیچیج اتنا آتا ہے ٹھیک ہے یہ ایک سٹیپ میں ہوا ہے اب یہی ریکشن جو ہے پہلے سٹیپ میں کیا بناتے ہیں سوڈیم بائی کاربونیٹ انتہال پیچیج اتنا آتا ہے دیل ڈیچ ون اتنا ہے پھر دوسرے سٹیپ میں سوڈیم کاربونیٹ بنتا ہے تو ان دونوں کو ملا دیں گے تو اس کے برابر آئے گا ٹھیک ہے اسی چیز کو دوبارہ بتایا گیا ہے دوسرے انداز سے بتایا گیا ہے پیپر میں آپ کوئی ایک طریقے سے لکھیں یا یہ لکھیں گے یا یہ لکھیں گے اچھا بھی آگے پڑھتے ہیں اب یہ جو حیثیل لاؤ ہم ابھی پڑھ رہے تھے ڈسکس کر رہے تھے اس کے اپلیکیشن کیا ہیں کہاں استعمال کرتے ہیں سٹوینٹس اس کو ہم استعمال کرتے ہیں کیلکولیشن آف ہیٹ آف فارمیشن ہیٹ آف ریکشن جو ہے کیا مطلب ہے کہ ڈائریک میجرمنٹ پوسیبل نہیں ہے وہاں پر اس کو ہم استعمال کرتے ہیں ہیٹ آف ریکشن میجر کرنے کے لیے ہیٹ آف فارمیشن میجر کرنے کے لیے ہیٹ آف فارمیشن ہوتی کیا ہے ہمیں یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے کہ بھٹیز ہیٹ آف فارمیشن سٹوینٹس ہیٹ آف فارمیشن کیا ہے کہ جب وان مول پرادکٹ کی فارمیشن ہوتی ہے وان مول دیکھیں یہاں پر آجیں یہاں کوئی اگزیمپل لے لیتے ہیں جیسے فرام پر یہ دیکھیں یہ بان مول وارٹر بانگل ہے تو جب وان مول پرادکٹ کی فارمیشن ہوتی ہے فرامیشن ایلیمنٹس ٹھیک ہے یہ ایچ ٹو اس کو بنانے میں کون انوالب ہے اس کے ایلیمنٹس کونس ایلیمنٹ ہائیڈروجن اور اکسیجن تو ہم کہتے ہیں جب وان مول پرادکٹ بنتا ہے بائی جو ہے ایٹس ایلیمنٹ اس وقت جو انتھیلپی چینج آتا ہے اس وقت جو ہیٹ ریلیز ہوتی ہے یا ایبزاب ہوتی ہے اسے ہیٹ آف فارمیشن کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے ضروری ہے کیا ہو وان مول ٹھیک ہے تو اس کو کہتے ہیں ہیٹ آف فارمیشن اور آگے بڑھتے ہیں ہیٹ آف فارمیشن جو ہے ہم کہیں کبھی کچھ ایسے بھی کمپاؤنڈ ہیں جن کی ڈائریکٹ ہیٹ آف فارمیشن ہم میجر نہیں کر سکتے کیونکہ ہم ان کمپاؤنڈ کو ڈائریکٹ لی ان کے ایلیمنٹ سے بنا نہیں سکتے جیسے فارجمپل ہائیڈروجن آکسیجن کو ملا کر ہم نے ایج ٹو کو بنا لیا ڈائریکٹ اب ہم سی ایج فور کی بات کرتے ہیں ہم سی ایج فور کو بنانا جاتے ہیں تو کاربان اور ہائیڈروجن کو ملا کر ڈائریکٹ سی ایج فور کو نہیں بنا سکتے جب نہیں بنا سکتے تو اس کی ہیٹ آف فارمیشن بھی ہم اس کا مطلب ہے ڈائریکٹ میجر نہیں کر سکتے تو یہاں پر پھر کس طرح سے میجر کی جائے ہیٹ آف فارمیشن تو اس کی ہیٹ آف فارمیشن کو میجر کرنے کا طریقہ کار جو ہے کس نے بتایا ہے ہیس نے تو ہیس کے لاغ کو استعمال کر کے ہیس کے کونسپٹ کو استعمال کر کے ہم کیا کر سکتے ہیں ایسے تمام کمپاؤنڈ جو کہ ڈائریکٹ ہم نہیں بنا سکتے ڈائریکٹ ایلیمنٹ کو ملا کر بنا سکتے ان کمپاؤنڈ کی جو ہے ہیٹ آف فارمیشن میجر کرنے کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے فار اگزیمپل ہم اگزیمپل سے بات کرتے ہیں کہ یہ میتھین ہے اس میتھین کی ہیٹ آف فارمیشن کو میجر کرنا ہے تو میجر کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں اس کے لیے ڈیفرینٹ مطلب ہم ویس استعمال کرتے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہائیڈروجن اور اکسیجن سے بنتا ہے تو ایچ ٹو بنتا ہے کاربن اکسیجن تو کاربن ایکسیٹ بنتا ہے پھر سی ایچ فول اور اکسیجن مطلب اس کی کمپسشن ہوتی ہے تو سی او ٹو اور ایچ ٹو بنتا ہے تو یہ دیکھیں یہ ڈیفرینٹ رییکشنز ہیں ان رییکشنز کو استعمال کر کے ایک خاص بے ہوتا ہے کہ ان کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے جو کہ آپ کو نیکس کلاس میں سکھائیں گے ہیٹ آف آرمیشن کے نیومیریکلز سکھائیں گے تو اس سے آپ سیکھیں گے اس سے آپ سمجھیں گے کہ کس طرح سے ہیٹ آف آرمیشن کو ہم فائنڈ آٹ کرتے ہیں تو ڈیفرینٹ ادر ویس کے ذریعے سے مطلب ان ڈائریکٹ طریقے سے ہم کیا کر سکتے ہیں اس کی ہیٹ آف آرمیشن کو میجر کر سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم نے بات کی کہ ہیس لاغ کو ہیٹ آف آرمیشن ہیٹ آف آرمیشن ان کو میجر کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ہوپفولی یہ ساری باتیں آپ کو اچھے صحیح سے سمجھ آگئی ہوں گی پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہیں کنفیوجن ہے تو آپ اس کے بارے میں ہی کمیٹس میں ہی جا کر سوال پوچھ سکتے ہیں اب انشاءالہ طرح جو لیکچر ہے اس میں نیکس ٹاپک آپ کو پڑھائیں گے یہاں تک آپ اسکرین شارٹ بنا دیجئے تینکیو